اسلام علیکم گائے اسے کیسے آپ سب لوگ نہیں تھے کیا آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے تو آج آپ کا بھائی نیو برائیم ویڈیو لے کر آیا کٹ سے تو یہاں ایک بندہ لینڈ ہوتے ہی لوٹ کر رہا تھا تو میرے ہاتھ پہ لئے گنہ لگ گئی تھی تو میں نے اس کی ازلی نوک کر دیا نوک کرنے کے بعد یہ نیچے بندہ ایک اور آرہا تھا سیروں سے اس کا بھی میں نے ازلی نوک اور فینش کر دیا دولوں کو فینش کرنے کے بعد آپ کا بھائی تھوڑے سے لوٹ کرے گا لوٹ کرنے کے بعد یہا تھی بندہ تھی 35 بندے تو ادھر ہی آجاتے میرے ہیال سے تو یہاں سیریوں سے میں نیچے جاتا ہوں اور دروازے والی سائٹ سے بندہ پاولوں کی طرح آئے گا دیکھنا پھر چک کرو اس کو کوئی ہوشی نہیں ہے کہ یہاں پر بندہ ہے یا نہیں ہے فٹ سٹیپ آب ہی رہے ہیں نہیں آرہے تو خیر اس بھائی کو میں نے نوک فینش کیا نوک فینش کرنے کے بعد میں نیچے جمپ کروں گا یہاں سے بندہ دونے کے لیے لیکن میں جیسے کمرے میں انٹر ہونے لگتا ہوں تو میرا کریکٹر پھس جاتا ہے تو اچانک بندہ نظر آتا ہے آپ کا بھائی اس کو بھی بہت اچھے لیول کا مطلق کے ایم بنا اچانک بھائی اس کو نوک کر دیتا ہے اور فینش کر دیتا ہے جوٹ کرنے کے بعد سامنے والی چھت سے ایک بندہ نیچے جمپ کرتا ہے اور وہ میرے ام کے سامنے آجاتا ہے خیر اس کو دو ہیڈ لگتے ہیں وہ نوک ہو جاتا ہے نوک ہونے کے بعد اس کو بھی میں فینش کر دیتا ہوں برے آرام سکون کے ساتھ تو یہ آرام سکون والے کام ہوتے ہیں جب بھی ایونٹ پر لائنڈ ہوتے ہیں کام کیا گروہ کے بس ایک جگہ نون لو جس جگہ پہ تمہیں کوئی مار نہ سکے بس تم مارتے رہو سب کو لیکن تمہیں کوئی مار نہ سکے یہاں دو بندے بابا جی پتھروں کے پاس تھے خیر ایک بندے کو میں نے سپریے دینے کی کوشش کی کہ ان دولہ سا ڈیمیج ہے نوک ہو جائے لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا خیر اور ایک اس کا ٹیم ایٹ نوک پڑا ہوا تھا اس بندے کے ایک ٹیم ایٹ نوک پڑا ہوتا ہے اس نے بس اپنے ٹیم ایٹ کو ریوائیو دینا ہوتا ہے خیر میں اس کو سپریے دیتا ہوں لیکن وہ بچ پر جاگے چلا جاتا ہے وہاں پہ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں کل نکالوں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کل نکالوں لیکن بہت مشکل سے کل نکلتے ہیں یہاں ریمنٹ پہ اتنا رش ہوتا سمجھ نہیں آتی تو بیک سائٹس ایک بندے کا مجھے فٹسٹاپ آتا ہے وہ میرے ٹیم ایٹ پہ رش کرتا ہے ٹیم ایٹ کو نوک بھی کر دیتا ہے اور میں اس کو کسی نا کسی طرح نوک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نوک کرنے کے بعد فنش کر دیتا ہوں اُن میں سے ایک بندہ ریوائیو ہو گیا تھا ریوائیو ہونے کے بعد میں نے اس کو سپریہ دیا اس کو بھی نوک کیا نوک کرنے کے بعد ٹیم ایٹ نوک تھا اس پر سموک کر کے ہم بندوں کی طرف نکلتے ہیں ہاں پر بندے تھے اور میرے ہاتھ لگ جاتا ہے ویب شوٹر ٹھیک ہے ویب شوٹر ہاتھ لگتے ہی میں جناب پاگل ہو جاتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کھڑنا کیا ہے میں ہواوں میں بس اڑنا شروع کر دیتا ہوں خیر ہم نے ادھر ادھر ٹکر ہیں تو بہت مار لی ہیں لیکن اب ہم چلتے ہیں بندوں کی طرف جو گندے بندے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ بہت اچھی گیم ہے یار بندوں کی ماشاءاللہ کافی اچھے پلیئر ہیں پاکستانی لوبی میں تو یہاں پر میرے ٹیم ایڈ تھے اور یہ بندہ نے ایڈ کو کر کے بیٹھا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں ہے پتہ نہیں سستانشے کر کے بیٹھا ہوا ہے نیڈ کو کر کے بیٹھا ہوا ہے بندے کو فوکس دینا چاہیے یار گیم پہ تو خیر اس بندے پر میرے نظر تھی تو اس کو میں نے نوک فنش کر دیا اور جیسے میں نے اس کو نوک کیا تو میں نے سوچا کہ انہیں اس کو فنش کیا جائے تو فنش کرنے کے لئے مجھے اس کے پاس جانا تھا اور یہاں پر ایک بندہ آیا اس کو میری لوکیشن کا پتہ نہیں تھا لیکن وہ کوشش کہہ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھوں اور جیسے میں نے مولی کیے میں نے اس پر رش کر دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھی اگر وہ مومنٹ کرتا تو اس کو آگ لگنی تھی تو خیر شہباز بھائی پہ ہم نے رش کیا رش کرنے کے بعد فنش کیا فنش کرنے کے بعد ہم اس بندے کا ویٹ کریں گے جو سامنے والے گھر میں نے نوک کیا تھا یہاں پر ایک اوپر بندہ نظر آیا اس کو میں نے نوک کیا نوک کرنے کے بعد یہاں اندر دو بندے تھے اس کو بھی میں نے اکیل چڑانے کی کوشش کی ایک نوک تھا اور دوسرا بھی مطلب کہ نوک کر دیا جو اس کو ریوائیو دے رہا تھا دونوں کو میں نے فنش کیا فنش کرنے کے بعد آپ کے بھائی نے اپنے ٹیم میٹ کو ریوائیو نہیں ابھی دینا اب پہلے تسلی کرے گا کہ یہاں پر بندے بچے تو نہیں ہیں لیکن تسلی جب پوری ہو گئے کہ کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنے ٹیم ایٹ کو ریوائیو دیں گے ٹھیک ہے تو ریوائیو دینے کے بعد بابا جی ہم پھر بندوں کی طرف جائیں گے اپنے نمبر دو بھائی گی بہت میرے بانے جس نے اتنا ساتھی انڈ تک ساتھ دیتا رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں اچھی گئے ہیں ہمارے پاکستانی بلیئر بہت اچھے ہیں تریف کرنی چاہیے جتنی ہو سکتی ہے اور یہاں پر ہم اس کی لوٹ پارڈ کریں گے لوٹ پارڈ کرتے کرتے یار ایک اوپر میں نے بندہ نوک کیا تھا اور شاید وہ بندہ ابھی بھی نوک پڑھا ہوئے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو فینش کریں لیکن نہیں وہ اوپر سے ریکال ہو کر بند آیا تھا اور میرے ٹیم ایٹ نے اس کو بہر ہی آسانی کے ساتھ نوک کر دیا نوک کرنے ایک بعد میں پھر سے اپنے انہی گھروں میں چلا جاتا ہوں اور جا کے تھوڑی سی لوٹ کر لیتا ہوں جو گندی عادت ہوتی سب کی تو میرے بھی وہی عادت تھی گندی لوٹ پارڈ کرنے والی تو یہاں پر میں اوپر چھت پر جاتا ہوں جیسے ہمیں اوپر آیا مجھے پتا چلا کہ یہاں سامنے والی بیلڈنگ میں دو بندے لینڈ ہوئے ہیں تو ایک بندہ وہ جو زپ لائن ہوتی ہے اس سے اس نے بابا جی اس سلائیڈ لے کر دوسرے گھر میں گیا میں نے اس کو نوک کر دیا نوک کرنے کے بعد اس کا ایک ٹیم ایٹ تھا مجھ لگا اس کو کور دے گا کہ میں اس کے بچاؤں گا لیکن وہ اس بندے نے اپنا موہ تک نہیں دکھایا اس نے نیچے جم کر دیا کہ شاید میری طرف آئے گا لیکن نہیں یار وہ پتہ نہیں کون سی مستی میں تھا اس نے خیر نہیں اپنے ٹیم ایٹ کو بچایا اور میں اس کے پیچھے جب تک گیا تو میرے ٹیم ایٹ نے ماشاءاللہ سے اس کو فنش کر دیا کیونکہ یہ دو ہی بندے تھے اور یہ ختم ہو گئے تھے سکوارڈ تو میرے ٹیم ایٹ کو پیچھے سے کوئی اچھا سار دیتا ہے مطلب کہ فائر وہ میرے ٹیم ایٹ کو نوک کر دیتا ہے تو میں اس کو بچانے کے لیے ہمیں کور فائٹ کر دیتا ہوں کہ چلو اس کو لگے اس کو بچا رہا ہے جو بھی ہے تو میں نے اپنے ٹیم ایٹ کو ریوائی دیا ریوائی دینے کے بعد میں اس مین بیلڈنگ میں چلا گیا مین بیلڈنگ میں جانے کے بعد تو یہاں جس بار اینس کو مارا تھا نا گجڑ نام تھا اس کا گجڑ بتانی دانی گجڑ یا کیا تھا جانی گجڑ تو اس بار کو میں ماروں گا جو مرضی ہو جائے اور مارنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں ہوں کی طرح وہ بچارہ میں نیچے مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں تو وہ اپنی مرضی سے گیم کھیل رہا ہے کہ شاید نیچے میں اس کو مار دوں گا تو جانی گجڑ بھائی کو فینش کرنے کے بعد ان کی لوٹ کی لوٹ کرنے کے بعد ہیل والی سائٹ سے ایک بندہ آئے گا اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے ماریں گے اور دیکھیں گے گیا مار دیں گے ہم اس کو بس ٹینشن لینی اپنے بھائی کا سپری چک بس ٹینشن لینی ایسا پس نوک فینش کرنا ہو اور کچھ نہیں کرنا صرف نوک فینشن اس کو نوک فینش کرنے کے بعد چار پائنٹ نو بندے تھے کچھ زون میں مر جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں زون سے باہر مطلب کہ وہ زون میں ہی ہوتے ہیں ہم زون سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی کرنٹ روگیشن کا نہیں پتا یہ دیکھو کہاں لٹا ہوئے کیاریس بھائی کو جیسے لٹا ہوا تھا ویسے اس کا فائدہ اٹھایا میں نے کہ اس کو ماروں جب تک یہ اٹھے اور پھر سے مجھ پہ فائل کرنا شروع کرتے لیکن خیر میں نے اس بھائی کو ایسیلی ڈاؤن کر دیا اور فینش کر دیا فینش کرنے کے بعد یہاں بندے تو بچے ہوئے تھے دو ہی دو ہمیں دو ہی وہ ہیں جو کہ وہ اسی کے ٹیم ایٹ تھے ٹھیک ہے تو ان دو بندوں کی لوگیشن کا میں نہیں تھا بتا کہ بندے ہیں کی طرح لیکن جب تھوڑا سا ہم نے روٹیٹ مارا ہے میں نے روٹیٹ مارا مجھے نظر آئے کہ وہ بندے پتھر کے پاس ہیں تو میرے پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اس بھائی پر سپری دیا اس کو تھوڑا سا لوگ کیا لوگ کرنے کے بعد میں مطلب کہ اچھ سے کور میں آگیا اور زون میں بھی آگیا اور زون میں آنے کے بعد میں سوچا تھا کہ میں اس گھر میں چلا جاؤں ہاں بس اس گھر کی چھت پی آگیا چھت پی آنے کے بعد اس بھائی پر میں نے سپری دیا سپری دینے کے بعد اس کو کچھ فرق نہیں پڑھا ہلکا ساب نہیں پڑھا کہ چلو نوک ہی ہو جاؤں میں تو میں اس پر آگ کرتا ہوں آگ کرنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ یہ مولی سے نوک ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ہوتا تو خیر وہ جیسے وہ پتھر سے پچھے ہوتا ہے تو میں اس کو نوک کر دیتا ہوں اس بھائی کو نوک کر دیتا ہوں اور اس بھائی پر میں نیٹ کرتا ہوں نیٹ کرنے کے بعد میں یہاں بہت اچھ سے سپری دیتا ہوں لیکن بس یاد کیا کروں قسمت اچھی ہے بھائی کی جو میرے ہاتھوں بچ کے کسی اپنے میرے ٹیمیٹ کے ہاتھوں مر جاتا ہے یہاں ہم بہت ہیوی لیول کے مطلب کے ستارہ کیل نکال گئے تو اچھی کرنے ہی کر لیتے ہیں تو پھر چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو ہمارا دوسرا گیم پلی ہے میں لینڈ ہوتا ہوں تو لینڈ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پلگ جاتی ہے اسکیس اسکیس کا ٹیمی تو بہت ہیوی ہے لیکن چلانے والا ہونا چاہیے یہاں بندے کے پاس ویکٹر تھی میرے پاس اسکیس تھی تو میں اس بھائی کو دو چار گولیاں ماری یہ نوک ہو گیا نوک ہونے کے بعد اتنے بندے تھے ہفرہ تفڑی پڑی تھی کہ کرنا کیا ہے تو میں اپنے ٹیمیٹ کے پاس چلا جاتا ہوں کہ چلو میں اس کو بچا لیتا ہوں یا اگر یہ فسا ہوای کہیں تو ہیلتھ پوری کرنے کے بعد میں تھوڑی سی لوٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھی سی گن مل جائے میرے پاس یو ایم پی تھی لیکن میں سوچ جاتا کہ کوئی اچھی سی گن مل جائے اور ایم فور بھی تھی تو سامنے گھر میں ایک منظر آتا ہے اس کو سپریے دیتا ہوں وہ ٹائم بھی سائیڈ بھی ہو جاتا ہے اور جیسے دوبارہ میں دوسری خرقی میں جاتا ہوں کہ وہ نظر آتا ہے تو اس کو میں ایسیلی ڈاؤن کر دیتا ہوں ڈاؤن کرنے کے بعد فنش کر دیتا ہوں فنش کرنے کے بعد بابا جی یہاں پر اتنے بندے ہوتے ہیں نا کہ کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ وہ نیچے ہیں یا اوپر ہیں یا اوپر سے نیچے آرہی ہیں نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو بس سمجھ نہیں آرہی تھی یہاں میرا ٹی میٹ بس اپنی فنکاریاں لگا رہا تھا فنکاری سے مراد یہ کہ نیڈ کر رہا تھا کہ سیڑھوں سے بندے آئیں گے تو میں نیڈ کروں گا تو وہ سارے پھٹ جائیں گے تو یہاں بیک سائٹ سے ایک سیڑھ سے ایک بندہ آئے گا اوپر لیکن میرا ٹی میٹ میں سوچے اس کو کور دے اس کو بچاؤں گا لیکن بچانے والا سینی نہیں تھا دو دو بندے نکل رہے تھے نیچے سے تو یہاں سے پیچھے سے ایک بندہ آ رہا تھا کہ میں بیک سائٹ سے جا کر اس کو ماروں گا لیکن خیر اس وائے بھی میرے ہاتھوں موت ہو گئے موت ہونے کے بعد میرے ٹی میٹ کی بھی موت ہوگئے اس کو بچانے کی چکروں میں اگر اس کو میں بچائے نہیں میں نے کھرکچ سے جمپ کیا باہر والی سائٹ باہر والی سائٹ جمپ کرنے کے بعد میں اپنے ٹی میٹ کو بچا سکتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں بچایا میں نے تو پھر میں اندر جاتا ہوں وہ بندہ کیٹ لگانے کی سوچ رہا ہتا ہے اور میں اس بندے کو نو کر دیتا ہوں نو کرنے کے بعد فنش کر دیتا ہوں اور باہر باری سائٹ پہ دو تین چار بندے ہوتے ہیں اوپی ڈینڈر نام کا ہوتا ہے شاید اس کے پاس کوئی ایکس سوٹ ہوتا ہے اس نے بری چم یہ دیکھیں جو گلیشر والا آ رہا ہے اس بھائی کے پاس گلیشر ہے لیول فائف کی یا میکس کی جو بھی ہے تو یہ بھائی سب باہر فائٹ لے رہا تھا تو اس پہ میری نظر بڑھتی ہے جیسے میری اس پہ نظر پڑھتی ہے تو میں اس کو نو کر دینا بہت ہیوی بھائی نو کرنے کے بعد باہر جی اس کے ٹیم ایٹ پاغل ہو جاتے ہیں مجھ پہ رش کر دیتے ہیں تو باہر والی سائٹ لے ایک اور بند اندر آتا ہے جو اپنے ٹیم ایٹ کو ریوائیو دینے کے لیے چاہتا ہے اور میں اس سے گلتی سے نیچے جمپ ہو جاتا ہے اور اس بھائی نے مجھے نو کر دیا جو اس کا ٹیم ایٹ اس کو کور دے رہا تھا تو بہت ہیوی کور دیا اس بھائی نے میرے ٹیم ایٹ نے بہت اچھا کور دیا جو مجھے بچا لیا علاقہ یہ ریکول ہو کر آیا تھا واپس تو اس نے مجھے ریوائیو دیا ٹھیک ہے ریوائیو کے بعد بھائیو میرے سے پھر سے گلتی ہو جاتی ہے وہ گلتی ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ پتا چلے گا بیسے تو پتا نہیں چلتا تو گلتی یہ ہوگی کہ میں ریوائیو لوں گا کٹ لگاؤں گا کٹ لگانے کے بعد اگلی سائیڈ بندے اتنے ہوتے ہیں کہ پتا ہی نہیں ہوتا اتنے بندے کے بطل کہ دو چار ہوتے ہیں تو ایک بندہ ہوتا ہے اوپر ٹھیک ہے جس نے مجھے نوک کیا تھا خیر اس کو میں نوک کر دیتا ہوں نوک کرنے کے بعد میں اس کو فنش کرتا ہوں اور جب تک دیکھتا ہوں اس کا ٹیم ایٹ ہی کول ہو کر آ جاتا ہے اب بھی جان نہیں نام اس کا یہ جن نام ہے تو بس اس کے چکر میں میں نوک ہو جاتا ہوں خیر میرے ٹیم ایٹ اچھا تھا اس نے بچانے کی کوشش تو پوری کرنی تھی کہ میں بچا لوں بچا لوں لیکن نہیں بچانے والا سینہ نہیں تھا میں نوک فنش ہو جاتا ہوں خیر ریکال ہو کر ہم واپس ہیں لوٹ پارٹ کی اور سامنے والے گر میں ایک بورڈ تھا مجھے لگا کہ شاید یہ بندہ ہے گندہ بندہ لیکن وہ بورڈ تھا اس بندے کو میں نے بورڈ کو میں نے نوک فنش کیا اور سامنے والے گر میں واقعی بھی ایک بندہ تھا اس کا مطلب ہے فوٹ ٹیپ آرہا تھا مجھے لگا ہے بس یہ بھوٹی تھا اور کوئی نہیں تھا تو وہ سامنے والی چھت پہ آئے گا یہ جو سامنے والی چھت ہے ادھر آئے گا تو میں اس پہ ایک کرواؤں گا مولی مولی کے ساتھ اس کے میں پاسے سار دوں گا جو مرضی ہو جائے تو ڈرنک پیوں گا ڈرنک پینے کے بعد اس کے پر مولی پھینکیں گے کیونکہ ڈرنک کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں جلتے ہیں مولی گرم ہوتی ہے نا تو میں نے اس پہ مولی کی مولی کرنے کے بعد مجھے لگا شاید میلے پہ گر گئی ہے تو میں نے اس پہ سپریے بھی تھوڑا سا دکڑ دیا اس کو ڈیمیج ہوا تو آگ کے ساتھ مر گیا وہ مرنے کے بعد اس کو میں فنش کروں گا فنش کر کے ہم کا انشاءاللہ اس بھائی صاحب کو فنش ہے کی طرح یہ بھائی نیچے اتر ہو گئی لیکن بھائی صاحب یہ اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے نیچے کیسے ہوتا میں نیچے یہ اترنے والے ہیں یہ اپنے ٹیمیٹ کی طرف جا رہے تھے یہ کہ شاید اس کو بچا لیں لیکن ہو سکتا ہے اس کے ٹیمیٹ ہو یہاں پہ تو اگر دوسری سائٹ بھی یہاں بندے تو تھے لیکن یہ بندہ اوپر پیٹھا ہوا تھا فل ہیوی سا تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا لوکیشن کا کی لوکیشن کی ہے کی طرح کوشش میں یہی تھی کہ میں بندے بس مارتا رہوں جاتا ہوں جاؤں بندے مارتا ہوں جاؤں بندے مارتا ہوں اور ایسی پس ہوا مجھ سے کہ میں یہاں سے اوپر جاتا ہوں اور سامنے سے بندہ نکلاتا ہے تو اس بندے کی قسمت چیک پھرو میں اس بندے کو نوک فینش کر دیتا ہوں حالانکہ اس نے میری ہیلتھ دیکھو زیرو ایچ پی کر دی ہے تو پھر بھی میں اس کو نوک فینش کر دیتا ہوں نوک فینش کرنے کے بعد پیچھے بند رہ جاتے ہیں چار تو وہ چار بندوں کی موت شاید میرے ہاتھوں نے لکھی گیا اور یہ تو بورٹ تھا بیچارہ اس بورٹ بھائی کو ماننے کے بعد یہاں بندے تو بڑے تھے لیکن سمجھ نہیں آری تھی کہ ہے کی طرح میں بہت دور نکل آیا تھا تو دوسری سائیڈ آنے کے بعد تلوار چلوار نے قوال کے میں دیکھ رہا تھا کہ بندے ہیں کی طرح تو بس ادھر ادھر یہ بھی ڈونٹ رہوں بندے یہ بھی بیک سائیڈ سے ایک پتھر والی سائیڈ ہے ایک بندہ مجھے نظر آیا ہے ایک اپن میں مجھے بندہ نظر آیا ہے نے اس کو بھی نوک فینش کیا تو یہ بندہ ہم نے نوک کیا تیسرا جو بندہ تھا وہ سامنے والے پتھروں کی سائیڈ تھا تو اس کی لوکیشن کا تو مجھے پتا تھا جیسے کہ میں بوئیس آور کر رہا ہوں اور مجھے ساری ریکوڈنگ کا بتا تھا کہ اس ریکوڈنگ میں بندے کہاں کہاں ہیں تو جب ریکوڈ کر رہا تھا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو یہاں پر میں بول یوز کروں گا جو بندے کو کوپی کر دیتا ہے کوپی پیسٹ کر دیتا ہے جیسے کوئی جو بھی ہے یہ نئی بیماری نکلے جائے خیر اس بھائی کو میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کے پاس جانے کے بعد بھی یہ ہی 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 ہوتا ہے یہ بہت لو پلیئر ہے تو میں اس پر رشک کر سکتا ہوں تو میں اس پر رشک کرتا ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو پڑھ کہاں سے رہی ہے تو میں یہاں چودہ کل کے ساتھ چکن ڈرن نکال لیتا ہوں چکن ڈرن نکالنے کے بعد بابا جی موجھے مارتے ہیں گیم پلیئے اچھا لگا ہو بھائی کا تو بھائی کے چین کو سبسکرائب کرو